ہم ڈسکس کریں گے اسی طرح جو ہے جنہیں موجزات نہیں کر سکتے جیسے سلیمان علیہ السلام کے ماتے ہتھ ہیں ان کی ایک اور کمزوری ہے کہ وہ موجزات نہیں کر سکتے موجزہ سمجھتے ہیں آپ موجزہ وہ عمل ہوتا ہے کہ چیز کی فزیکلی وہ چیز چینج ہوتی ہے ریال سینس میں جیسا کہ پتھر سے اٹنی کا نکلنا صالح علیہ السلام کا واقعہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرقین نے کہا اور آپ نے اللہ کے حکم سے کر دیا تو یہ فزیکلی ہوا چاند ریالی دو ٹکڑے ہوا لوگوں کے آنکھوں کو نہیں دیکھا ریالی دو ٹکڑے ہوا مانوہم تو جن موجزے نہیں کر سکتے ہاں شعبد بازی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہو جو رسیاں تھی رسیاں وہ کیا نظر آنے لگی ساپ تو وہ حقیقت میں ساپ نہیں بنی تھی وہ رسیاں تھی اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھی ساپ فیرون کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھی ساپ لیکن جادوگرہوں کو رسیاں کیا دکھ رہی تھی جس نے کیا تھا وہ جادو رسی کیوں تو انہوں نے وہ شعبد بازی کی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہا ہے یہ ساپ ہے فیرون کہہ رہا ہے ساپ ہے اب جب موسیٰ علیہ السلام نے آسا دالا تو اصحا ریلی لکڑی سے چینج ہو کے کیا بن گیا نیک ساپ بن گیا تو اب فیرون کو کیا لگ رہا ہو موسیٰ علیہ السلام کا اصحا ساپ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا ہو ساپ جادوگروں کو کیا دکھ رہا ہو ساپ یہ معجزتہ تھا اسی لیے تو جادوگروں نے کیا کیا فوراں ایمان لائے اور کہا کہ ہم ایمان لائے ربی موسیٰ و حارون حارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لائیں فیرون نے کیا کہا رہے تم تو پورے چالباز دکھ رہے ہو اور یہ بڑا دکھ رہا موسیٰ تمہارا ہاں پلان کر کیا ہے تمہارا یہ سب کرنے کے لئے چونکہ فیرون کو دونوں کیس میں رسیاں بھی صاحب دکھ رہی تھی اور معجزہ بھی صاحب لیکن جادوگروں کو اپنی رسیاں رسی دکھ رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی صاحب بن چکا تھا اور وہ سمجھ گئے یہ معجزہ اور موسیٰ نبی حق ہے اس لئے ایمان